بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيمِ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقرأ بسم ربك الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربك الْأَكْرَمِ بِقَلَّا عِلْمُ کی خَاتِلْ مِثَالِ شَمْعَ زِبَاهِ بِقَلَّا عِلْمُ کی خَاتِلْ مِثَالِ شَمْعَ زِبَاهِ کہ بغیر اس کے ہم نہیں پہچا سکتے خدا کیا ہے صدرِ جلاس اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی معصص علمائی کرام مذرگانِ محترم نوجوانوں پسے پردہ بیٹھی ہوئی ماں و بہنوں اس اجلاس کا عنوان یقیناً موجودہ حالات کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے کاش امت کا ہر فرد جوان اور بوڑھا عورتیں اور مرد اگر یہ بات محسوس کر لیں کہ ہمیں علم دین سے کتنی ضرورت ہے ہمیں اپنے علم دین کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یا اگر یہ حساس پیدا ہو جائے گا تو یقیناً کوئی بھی انپڑ ہمارے گھروں میں نہیں رہے گا آپ جانتے ہیں علم ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کو جہالت سے نکال کر سرعیہ تک پہنچا دیتی اگر آدمی کے اندر جہالت ہے تو اس جہالت کی وجہ سے گمراہیوں کے اندر پھس سکتا ہے بداخیدگی کا شکار ہو سکتا ہے اللہ کا باغی بن سکتا ہے نبی کا دشمن ہو سکتا ہے شریعت سے انحراب کرنے والا ہو سکتا ہے جہالت انسان کو یہیں تک پہنچاتی نہیں ہے بلکہ قار مذلک کے گھڑوں میں پہنچا دیتی ہے اس لئے میرے بھائیوں علم کی روشنی کو اپنے گھروں میں جگ مگائیے علم کی روشنی کو عام کیجئے تاکہ اس وقت دو دنیا کی صورتحال ہے بالخصوص ہمارے اس ملک کا جو نظام چل رہا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے خدا کا تعلق ٹوٹ جائے وہ اپنے دین سے کٹ جائے شریعت سے ہٹ جائے اور ان کے بچے اور ان کی نئی نسلیں مشرکانہ رسوم نہیں بلکہ مرتد ہو جائے یہ منصوبے چل رہے ہیں یہ پلان ہو رہے ہیں کاش امت کا ہر موجوان کاش امت کا ہر مرد اور عورت اس بات کا خیال اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں کہ یہ جو حالات سل رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ ہمارے ایمان کو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ہمارے عقائد کو پامال کیا جا رہا ہے اطمئے علم کی روشنی کو گھر گھر پہنچانی کی سائی اور کوشش اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ان کی عظائم ناکام ہوں گے ارادے ناکام ہوں گے ذرا آپ پیچھے جائیے علم دین کے حصول کے سنسلے میں صحابے کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تابعین اسلاف کس کس طرح ایک ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لئے انہوں نے کوششیں کی ہیں آپ جانتے ہیں حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل و قدر تابعین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لئے مجھے تین تین دن پیدا چلنا پڑتا تھا تب جا کر وہ امت کے بڑے امام بڑے محتیث بنے ہیں صحابے کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی کا نام گرامی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے ایک انساری دوست سے کہا کہ چلو ہم جو صحابہ موجود ہیں ان سے علم دین حاصل کر لیں انساری صحابی نے اس طرف توجہ نہیں کی لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی وہ ایسے صحابی ہیں ان کے بارے میں یہ کتابوں میں موجود ہیں تاریخ کے اور آپ کے اندر کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی جس صحابی کے پاس حضور کے کوئی حدیث موجود ہوتی تو ان گھر جاتے کبھی کبھی صورتحال یہ ہوتی کہ دوپہر کے وقت پہنچتے اور گھر میں جس کے پاس حدیث لینے گئے تھے وہ قیلولہ کیے ہوئے ہوتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ان کے دروازے کے اوپر اور دروازے کے اوپر گرمی کی تپش ان کے چہرے کو آکر لگتی ہیں گرمی اور دھوپ کی شدت میں جس صحابی کے پاس حضیث لینے جاتے وہاں بڑاؤ ڈال کر گھر کا دروازہ بھی کھپکٹ آتے نہیں تا کہ وہ آرام سے بیدار ہو کر جب باہر آتے اور پوچھتے اپنی عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چتہ ذات بھائی ہو کیوں مجھے نہیں جگایا تو وہ کہتے کہ میں ایک حدیث نبی کی لینے کے لیے آیا تھا میں نے اپنے آپ کو طلب اور فکر کے ساتھ میں آیا تھا میرے بھائیوں نوجوانوں آج ہمارے گھر گھر مسجدوں کے اندر تعلیم گاہے بنی رہی ہے ماشاءاللہ مکاتب کا نظام چل رہا ہے